ستیت اکبر ستیت اکبر کہتے ہیں میرا جنازہ اٹھا کے رسول پاک کے آسانے پلے جانا اور حضور سے پوچھنا یا رسول اللہ جو صدیق ہمیشہ ساتھ رہا وہ بزار میں بھی ساتھ رہنا چاہتے ہیں اگر حضور اجازت دے اگر حضور اجازت دے تو مجھے حضور کے قدموں میں دفت کرنا موسلمانوں کے قبرستان جتا تلپکی میں مجھے دفت کر دینا آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یا چھے مینے میں تو ہٹیاں بھی پگلنے لگتی ہیں اور سو سال میں تو کفن اور ہٹیاں سارا نام و نشان مٹ جاتا ہے مگر صدیق اپنا عقیدہ بتا رہے ہیں تھائیس سال ہو گئے ہیں وہ اور جن کی ہٹیاں بھی گلتی ہیں یہ تو اتنا کا محبوب ہے محبوب کا محبوب ہے سمی مہلی نہیں ہوتی زمان پیلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفت پیلا نہیں ہے نارے تکبیر نارے رسالہ عزمتِ رسول صدیق میں اکبر مکا کر حضور اجازت نے بولو مرگا اجازت دے سکتا ہے نہیں اگر بات ایسی ہے تو کلیر والو تم بھی وسیعت کرو کہ دادا کے قدموں میں اس وقت دفن کرنا جب دادا کی قبر سے اجازت مل جائے لیکن کوئی اجازت نہیں دے سکتا صدیق کے باوفا کرے ہیں اگر حضور اجازت دیں بولو بھائیو ہم مولوی کی بات کرتے ہیں یہ رسول اللہ کے شاگیت کی بات میں کرنا ہوں آپ بتائیں میری قوم کے جلانوں جب سے انہیں کہا میرا مولانا یہ کہتا ہے تب سے امت میں جھگڑے پیدا ہو گئے یہ کیوں نہیں کہا کہ امت کا مولانا صدیق کے ادبر یہ کہتا ہے ہم علم کی بیعت کی نہیں کرتے لیکن سچا علم اسی کو مانتے جو صحابہ کی بولی بولتے ہیں قابل احترام اسی کو مانتے جو صحابہ کی بولی بولتے ہیں صحابہ سے ہٹ کر اگر صحابی کا بیٹا بھی بولی بولتا ہے تو اس کو بھی جھوٹے کی لوگ کے لگتے ہیں یزید سے اپنے اقتلاف کیا اس کے اپنا تو بھی اتفاق امیر ماویہ حضرت امیر ماویہ کا لائق باپ کا نالائق بیٹا ہے جنرلی باپ کا جہنمی بیٹا ہے کیوں جوٹے کی نام پسکر رہے ہیں اس لیے نہ ہے کہ وہ صحابی کا بیٹا تو تھا صحابی کی بولی نہیں بولتا تھا صحابی کا بیٹا تھا صحابی کی بولی نہیں بولتا تھا صحابی نے ابھی رقاص کا بیٹا مردن ساتھ کیوں جوٹے کی لوگ پہ رہتے ہیں جنرلی باپ کا جہنمی بیٹا ہے سعید باپ کا شکی بیٹا تھا حد صحابی نے ابھی رقاص کا بیٹا مردن ساتھ کیوں جدے کی نفت ہے صحابی کا بیٹا تھا لیکن صحابی کے مسئلہ پہ نہیں تھا صدیق اکبر نے کہا صدیق اکبر نے حضور اگر اجازت دے کوئی کہہ سکتا ہے صدیق اکبر بیمار تھے یار کہی غلطی میں کچھ اور تو نہیں کہہ رہے تھے معاف اللہ لیکن صدیق اکبر بیمار تھے صحابہ تو بیمار نہیں کوئی لقمہ نہیں جرہا تھا صدیق یہ کیا باتیں کر رہے ہو یہ کیا باتیں کر رہے ہو آپی نے تو پڑھاتا وہاں محمد اللہ رسول قد خلق من قبلی الرسول آپی نے تو پڑھاتا نہیں آیا جب حضور پردہ فرما گئے تھے لوگوں کو یادی بہت یاد ہے کہ صدیق نے کہا تھا جو یہ کہتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ حضور نے پردہ نہیں فرمایا وہ سن لے کہ جو حضور اللہ کی عبادت کرتا تھا اس کو معلوم ہونا چاہے کہ حضور کا نسان ہو گیا اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا اس کو معلوم ہونا چاہے کہ اللہ حی و قیوم ہے یہ باتیں پیش کر کے نبی کی موت کو بڑا لوگ ذکر کرتا تھا ذرا صدیق اکبر کی یہ بات بھی تو لوگوں کو پہنچاؤ کہ جا کے حضور سے اجازت لینا صدیق کا یہ عقیدہ ضرور تھا کہ نبی کو موت آئی اور ایک آن کے لیے آئی کہ رمیشہ کے لیے زندہ ہو گئے وہاں لوگوں کو بتانے کے لیے کہا کہ حضور پردہ فرما گئے اللہ حی و قیوم ہے لیکن حی و قیوم کے کرم سے حضور قبر میں بھی زندہ صدیق ایک پر جاتے جاتے دنیا سنتا رہے اور پھر صحابہ اکرام نے جنازہ اٹھایا اور اٹھا کر کے حضور کے مزار پر لے گئے دروازہ بند تھا مولائے کائنات میں کہا یا رسول اللہ یا آپ کا یار اگر ابو بکر ہے ساری زندگی ساتھ رہتا تھا قبر میں بھی ساتھ رہنا چاہتا ہے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ و تصدیم صلی اللہ کی حضور اگر اجازت دے تو آپ کی قدموں میں دفن ہو جائے صحابہ کہتے ہیں دروازہ بند تھا اچانک دروازہ کھل گیا اور اس دروازہ ہی نہیں کھلا قبر انور سے آواز آئی یوسیلو حبیب الالحبیب محیط کو محبوب سے ملا دیا تھا اے اے خدار تھا رضی اللہ و تصدیم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے قدموں میں دفن کر دیا جائے دیکھو یہ صحابہ کا قدر